السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحاب جمعین محترم ناظرین آج کے درس کا عنوان ہے سور بقرہ کے آخری دو آیتوں کی فضیلت سور بقرہ کے آخری دو آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر کے فنصرن علی القوم القافرین تک یہ جو دو آیتیں ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بطور تحفہ کے یہ دو آیتیں عطا فرمائی اور ان دو آیتوں میں جو دعائیں ہیں اس ساری کی ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی تو معراج کا تحفہ ہے یہ دو آیتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی و رسول جناب محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا معراج کا واقعہ اور عابطہی السفر بہت عجیب ہے اور بہت ہی نادر ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بطور تحفہ ہی عطا فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو آیتیں بہت ہی زیادہ عزت اور محبت کے لائے ہیں دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو بھی شخص یہ دو آیتیں ال آیتانی من آخری سورة البقرہ یہ سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں من قرآہو فی لیلت جو انسان اسے کسی بھی رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں رات میں آپ یہ دو آیتیں پڑھیں گے تو یہ دونوں آیتیں آپ کے لئے کافی ہوں گے اللہ میں ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تکلیف پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچانے کے لئے حفاظت کے لئے یہ دو آیتیں کافی ہیں لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے شر سے ہر قسم کی تکلیف دے چیزوں سے آپ پوری رات محفوظ رہیں تو آپ سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کا ضرور احتمام کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیقہ کا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پوری رہی تکلیف دے چیزیں ہیں موسیقی